موسیقی موسیقی اگر بارش ہو جائے تو وہ پوتا بھر جاتا ہے اور اس میں فصل آپ کے اچھی ہو سکتی ہے ایک چیز کا آپ نے یہ خاص کیا رکھنا ہے کہ جہاں پر آپ نے سبجی جگانی ہے وہاں پر دوب لگنی چاہیے اور اس جگہ پر دیچے پتھر بغیرہ نہیں ہونی چاہیے زمین صاف ہونی چاہیے یہ جو خاد ہم استعمال کر رہے ہیں یہ ہے دیسی خاد یہ عام گوبر کی خاد ہے یہ سبجی جو آپ کی پیدا ہوگی یہ انشاء آرگینک سبجی ہوگی آپ کے کسی قسم کے بمواری کا کوئی اس کا تلق نہیں ہے یہ بالکل صاف سوچی سبجی ہوگی بمواری سے پاک ہوگی انشاءاللہ یہ ایک ٹماٹر ہے یہ ٹماٹر ویل والا ہے اس کے میں بہت بڑی پیداوار ہوتی ہے اس میں بچھے پڑتے ہیں اس کو جو ہم لگا رہے ہیں آپ کے سامنے وہ دیکھ لیں اس میں دو قسم دو طرح سے اس کو لگا سکتے ہیں ایک تو آپ ڈریکٹ اس کو زمین میں لگا سکتے ہیں اس کی ویل آئے گی تو اس کے ساتھ اوپر آپ کسی رسی کو کسی سے باندھے اس کو اوپر لے جائیں گے ساتھ ساتھ یہ ٹماٹر پڑھتے جائیں گے دوسرا آپ بڑے گمبلے میں اس کو لگا لگے اس کے شیڈ میں رکھے جان دوب پڑتی ہو پھر یہ اسی طرح اوپر جائے گا تو نیچے والے جو اس کے زیادہ پھلا ہو اس کو آپ کارتے جائیں گے یہ اوپر جا کے بہت زیادہ پھل دے گا یہ آپ نے زمین کو بلکل جو نرم پہلی ہی ہے یہاں کھا ڈلی ہی ہے اس کو تھوڑا سا نرم زیادہ کر کے اس کو اندر رکھ کے اچھی طرح سے اس کے اردگر میٹی لگا کے میٹی کو اس طرح سے آپ نے دبا دینا ہے تاکہ پودے کی جڑیں جائے وہ ننگینہ رہیں اور پودا جائے وہ صحیح طرح سے پھلے پھولے پودے سے پودے کا جو فاستہ ہے یہ تقریبا پندرہیں زکا ہوگا اور اس کی یہ جب پودا بڑا ہوگا یہ یہاں جو زیادہ پھیلا ہوگا آپ نے یہاں سے اس کے پھلاو کو توڑ دینا ہے تاکہ یہ اوپر جائے اوپر جائے اوپر جلا جائے پھر یہ پھل شروع کرے تو نیچے سے اس کا تنا جو یہ مضبوط رکھیں اس کے ساتھ میٹی لگائیں اور رسی سے اس کو اوپر سے اوپر اس باند کے رکھیں جب آپ نے پودے کو پانی دینا تھا اسے تھوڑا تھا ہٹ کے پانی ڈالنا بلکل پودے کو اوپر پانی نہیں ڈالنا یہ تین چار دن آپ نے پودے اس کو پانی دینا اسی طرح جو ٹماٹر ہے یہ انشاءاللہ پچاس سے ساٹھ دن میں یہ اپنا پھاک دینا شروع کر جاتا ہے اس نے کیا سہی طرح کیا اس کے پاس یہ تکوں نے تین مہینے تاک تین چار مہینے تاک یہ پھاک دیتا ہے کیا یہ کرنی ہے کہ اس کی جڑی بھوٹیاں گرنی ہونے چاہیے اس میں جڑوں میں پانی چلا جائے یا پتوں میں پانی پڑے تو اس میں کچھ نہ کچھ فنگس گئرہ کا خطرہ ہوتا ہے اور ساتھ ہے اس کو تھوڑا سا شیڈ میں بچا کر کھنا ہے یا پولیتھین اوپر دال دینا ہے جس وقت باری لگی باری جاتے جائے تو پھر اس کو اٹھا دینا ہے اس طرح یہ کودے جو لائف ہے یہ لنبی ہو سکتی ہے یہ زیادہ مدوت آپ کو فسل دے سکتے ہیں شکریہ